رازق صرف خدا کی ذات ہے اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق آپ اور میں یا کوئی اور انسان یہ نہیں کر سکتا ایک نوجوان تھا اس نے درویش سے کہا کہ میرے لئے ایک دعا کر دیجئے آگے سے جو درویش تھا وہ کافی جذبات میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ خدا تمہیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق اتا فرمائے جس پر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور آگے سے کہنے لگا اس درویش کو کہ حضرت میں ہر سال زکاة بھی نکالتا ہوں اور اسی طرح حسب اوقات حسب ضرورت میں ہر سال صدقہ بھی دیتا ہوں اور جتنے بھی ملازمین میرے پاس ہیں میں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہوں اور بلکہ ایک ایسا ملازم ہے جس کی بچی کے تعلیم کے اخراجات میں نے اٹھا رکھے ہیں اور میں نے تو بہت سارے لوگوں کے لیے پہلے سے آسانیاں بانٹ رکھی ہیں آپ مجھے کوئی اور دعا دیجئے جس پر درویش تھوڑا سا مسکرائے اور ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا اس نے نوجوان کے اور کہنے لگے کہ یہ جو تم بتا رہے ہو پیسہ اور کھانا یہ تو رزق کی مختلف اقسام ہے یاد رکھو کہ رازق اور الرازق صرف خدا کی ذات ہے اس کے علاوہ تم میں یا کوئی اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی اگر تم یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو میرا اللہ یہ کسی اور کو توفیق دے کر کسی اور سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے اور پھر فروانے لگے کہ تم تو صرف اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہو اگر تم یہ نہیں بھی کرو گے تو خدا کسی اور وسیلے سے ان تک یہ رزق پہنچائے گا تو تم یہ کبھی بھی مت سمجھو کہ تم کسی کو رزق دے رہے ہو یا تم اس میں کسی کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہو تو یہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی خوش فہمی ہوتی ہے توفیق صرف اللہ کی ذات دیتی ہے اور ہم تو اتنے بڑے بڑے کلمات اپنے موں سے نکال دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بقاعدہ یہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ میں تمہیں پال رہا ہوں میں نے تمہیں بڑا کیا ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں میں باہر جاتا ہوں میں کما کے لے کے آتا ہوں ہم اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہیں اپنے ملازمین کو ہم یہ بات کہتے ہیں اپنے امپلائیز جو ہیں ان کو ہم یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اور میری یہ اوقات ہے کہ ہم کسی کو پال سکیں اگر ہے یہ تو اگر آپ بھی کو میں یہ کہوں کہ پھر آپ کو کون پال رہا ہے کہ آپ نے خود کو خود پالا ہے تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا یا سوچنے پر مجبور کر دے گا ہمارے علاوہ ہمارے علاوہ پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں کتنی اور زیادہ مخلوقات ہیں لاکھوں کروڑوں ان کو رزق کون دے رہا ہے ان کا وسیلہ کون بن رہا ہے یہ ہماری سوچوں سے بہت اوپر بات ہے تو اس طرح کے کلمات مت کہا کریں یہ صرف رب کی دین ہے یہ صرف رب کی توفیق ہے آپ اگر نہیں بھی کسی کو دیں گے تو رازق آپ اور میں نہیں ہیں ہم اکثر انجانے میں یہ بڑے بڑے کلمات بول جاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی میں بھی یہ کام کرتا تھا مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ میرے بچوں کو میں پال رہا ہوں لیکن جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے کس نے پالا ہے مطلب وہ میں غمان بھی نہیں کر سکتا اس نے وہاں وہاں سے مجھے دیا ہے تو تب جا کے مجھے ذات پر یقین ہوا ہے وہ اپنے آپ کو منواتا ہے کوئی بھی بات آپ کو آنکھیں بند کر کے ماننے پر نہیں کہتا وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے پھر جا کے آپ کو یقین ہوتا ہے اسی لئے اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہمارے نیچے اگر کوئی ملازم ہے ہم کسی کو کھانا دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں سیلری دیتے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ نہیں ہیں اس کے سورس آف انکم آپ رزق نہیں دے رہے اس کو آپ تو خود محتاج ہیں میں تو خود محتاج ہوں اور کھانا پینا پیسہ تو دور کی بات ہے میں نے تو کئی دفعہ آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کی ایک سانس ایک ایک سانس کے آپ محتاج ہیں اس کے حکم کے بغیر اس کی رضا کے بغیر نہ ایک سانس اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے تو اسی لیے اپنی اس خوش فہمی کو دور کریں اتنی بڑی ذات ہے وہ اور وہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جس میں یہ آجزی انکساری ہوتی ہے یہ مجھ سمجھیں کہ لوگوں کو بچوں کو فیملی کو آپ پال رہے ہیں بلکہ آپ کو تو خود کوئی اور پال رہا ہے اور وہ صرف خدا کی ذات ہے